بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومات ٹیوب کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو جاندار بنائے اور اپنی نماز کو بنانے کی کوشش کرے یاد رہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نماز کے ایک اہم مسئلے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں عام طور پر لوگوں کی توجہ نہیں جاتی اور وہ مسئلہ ہے نماز پڑھتے وقت آنکھیں بند رکھنا ہم آپ کو بتائیں گے کہ آیا اسلامی تعلیمات میں نماز کے دوران آنکھیں بند رکھنا درست ہے اگر ہاں تو کن صورتوں میں آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں اس بارے میں ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے لہٰذا یہ تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے ناظرین ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند رکھنے کے بارے میں فقہہ کی رائے بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پیار آقا صل اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی حضرت عف رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواق کیا وضوع فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے میں بھی حضور صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریق ہوا حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سور بقرہ پڑھ ڈالی جہاں رحمت کی آیت آتی ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے سورت کے آخر پر رکو کیا اور اتنی دیر تک رکو میں رہے جتنی دیر سور بقرہ کی قرط میں لگی تھی اور رکو میں سبحان ازل جبروت والملکوت والعزمہ پڑھتے رہے رکو کے بعد اتنا ہی طویل سجدہ کیا دوسری رکعت میں سور آل امران پڑھی اس طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورت پڑھتے رہے ناظرین یاد رہے کہ نماز کے عرقان میں سب سے کم وقفہ رکو کے بعد قیام میں ہوتا ہے لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکو کے بعد اتنی دیر قیام کرتے کہ ہم لوگ سمجھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جانا بھول گئے یہاں پر ہمیں اپنی نمازوں پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم تو کمر کو مکمل طور پر سیدھا کرنے کی زہمت بھی نہیں کرتے ناظرین یاد رہے کہ خوشو نماز کی روح ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خاشے کون ہو سکتا ہے حضرت عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گیا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور فرت گریہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے دیکھ کے جوش کرنے کی آواز ناظرین یہ تھی چند روایات پیارے آپا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کرنے کے بارے میں اہل علم کیا کہتے ہیں تو یاد رہے کہ اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروح کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس سے نیند آنے کا خدشہ ہے کاسانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مکروح ہے کیونکہ یہ سنت سے متصادم ہے کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا شرعی عمل ہے نیز یہ بھی کہ ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہے چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے مراقی الفلاہ کے مولف نے نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کو مکروح کہا ہے تاہم کہیں مسلحت کا تقاضہ ہو تو جائز ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بساوقات آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھولی رکھنے سے بہتر ہوگا امام عز بن عبدالسلام رحمہ اللہ نے اپنے فتاوہ میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے کہ اگر اس سے نماز میں خوشو زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو جبکہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں سراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنے سے نماز میں خوشو زیادہ پیدا ہوگا تو آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خوشو پیدا ہوگا کہ مثلا کوئی ایسے نقش نگار یا کوئی اور چیز موجود ہے جس سے خوشو میں قلل پیدا ہوتا ہے تو پھر قطع طور پر مکروح نہیں ہے بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہنا مقاصد شریعت سے مکروح کہنے کے نسبت قریب تر ہے بہوالہ زاد المعاد تو ناظرین فقہ کی آرہ سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ نماز میں بلا وجہ آنکھیں بند کرنا درست نہیں ہاں البتہ اگر خوشو حاصل کرنے کے لیے آنکھیں بند کی جائیں یا پھر یکسوی حاصل کرنے کے لیے آنکھیں بند کی جائے تو یہ بات درست ہے اور اس کی اجازت ہے ناظرین جیسا کہ خوشو کو نماز کی جان کہا گیا ہے اسی لئے چاہیے کہ نماز میں خوشو پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کیونکہ خوشو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امت مسلمہ میں سب سے پہلے خوشو اٹھایا جائے گا جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ لوگوں سے جو چیز سب سے پہلے اٹھا لی جائے گی وہ خوشو ہے اور یہ کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پوری بسجد میں کوئی ایک شخص بھی خوشو سے نماز پڑھنے والا نہ ہوگا خوشو کا اصل مقام تو دل ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے دل میں کس درجے خوشو ہے تام خوشو کی جو علامات اور آثار ہیں اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آج ہم میں سے اکثر کی نمازیں خوشو سے خالی ہیں نمازوں کی ادائیگی کا احتمام تو کسی حد تک بہت سے لوگ کر لیتے ہیں لیکن جو نماز کی روح اور جان ہے یعنی خوشو خضو اس کی کوئی فکر نہیں شاید اس غلط تہمی اور ناسمجی سے کہ خوشو ایک سانوی چیز ہے جبکہ نماز میں خوشو نہائیت اہم چیز ہے اور یہ نماز کی جان ہے نیز خوشو والی نماز ہی پر عجر و ثواب کا وعدہ اور کامیابی کی زمانت ہے نماز میں خوشو صرف سنن و مستحب اور عدب کے درجے میں نہیں بلکہ یہ واجب اور ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں کامیاب ہونے والے اہل ایمان کی چند خوبیوں اور خسلتوں کا ذکر فرمایا جس میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں پھر آگے ان اہل ایمان کیلئے جنت الفردوس کے وارث ہونے کی خوشخبری سنائی گئی اور ظاہر ہے جنت کا استحقاق صرف مستحبات کی ادائیگی پر نہیں بلکہ ترجیحی طور پر فرائض و واجبات کی ادائیگی سے ہوتا ہے جبکہ نوافل و مستحبات بغیرہ فرائض و واجبات کی تکمیل کے لیے اور ان میں پیدا ہونے والے نقص کو دور کرنے کے لیے یعنی اس کی تلافی کے لیے ہوتے ہیں چنانچہ سور مومنون کی ابتدائی آیات میں انہی خسلتوں کا بیان ہے جو واجبات کے درجے میں ہیں اس زمن میں خوشو کا بھی تذکرہ ہے اسی طرح سور بقرہ کی آیت پینتالیس میں یہ بات بتلائی گئی کہ نماز بڑی بھاری چیز ہے سوائے ان لوگوں کے جو خوش اختیار کرنے والے ہیں یعنی ان پر نماز بھاری نہیں البتہ غیر خاشین یعنی خوش اختیار نہ کرنے والوں پر نماز بھاری ہے ناظرین ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز میں خوشو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور ظاہری سی بات ہے کہ نماز میں خوشو تب ہی حاصل ہوگا جب اس کی کوشش کی جائے گی نماز پر محنت کی جائے گی آج کے مسلمان کے پاس وقت ہی نہیں کہ وہ نماز کے لیے وقت نکالے نماز کو بنانے کی محنت کرے یاد رہے کہ نماز میں خوشو تو تب ہوگا جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا لمبی لمبی رکعتیں پڑھے گا لمبے لمبے سجدے کرے گا تو نماز میں خوشو حاصل ہوگا لیکن آج جو مسلمان فرض نماز کے لیے وقت نکالتا ہے وہ بھی اتنا ہی جس میں جلدی سے نماز ادا کرتا ہے ایسے میں ہمیں نماز میں خوشو کیسے حاصل ہوگا ناظرین خود بھی کوشش کریں کہ اپنی نماز کو بنائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں جزاک اللہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کریں ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین